بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی ٹھیک اس وقت جب پاکستان کے سابق وزریعظم عمران خان توہین عدالت سمیت مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اسی دوران وہ اپنے جلسوں میں کافی جاریت پر مبنی ایک بیانیاں اس کو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں اور غیر ملکی مداخلت اور سازش کا وہ بیانیاں جس میں ایک امریکی آلہ عودے دار ڈونرڈ لو کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تمام تر سازش کا اور تمام تر دھمکی پر مبنی جو خط وہ اس امریکی آلہ عودے دار کی جائم سے لکھا گیا اس ڈونرڈ لو کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پیشرفت سامنے آ رہی ہے اور خود امران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت غیر معاملی قسم کی پیشرفت ہے جس کا برائے راست تعلق امریکہ سے ہے پھر امران خان کی حکومت میں رہنے والے سابق وفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری ان کے بھی قریبی رابطوں کی طرح سامنے آ رہی ہیں اسلام آباد میں امریکی حکام کے ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک بھارت سے بہت اہم قسم کی ڈولپمنٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے امریکہ نے جو چار سو چاسٹ ملین ڈالر کا ایک امدادی پیکج ہے ایک ملٹری اسسٹنس آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ایف سکسٹین تیاروں کے سپیار پارٹس کی منٹیننس کے حوالے سے اس کو لے کر ایک پورا سیکنس آف ڈولپمنٹس ہے جو انڈیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہے اور اس سب کے بیچ میں سازشی بیانیاں غیر ملکی مداخلت اور رجیم چینج کا منصوبہ وہ پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیئرز آپ کے سامنے رکھیں ہیں وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسٹرائی بھیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا کہ سات سے نو سبتمبر کے دوران امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کونسلر ڈیریکچولٹ کے پاکستان کے دورے پر آئے ان کے ہمراہ ایک پورا ڈیلیگیشن موجود تھا وہ یہاں اسلام آباد میں پاکستان کی وزریعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی کراچی میں بھی یہ گئے اور ان ملاقاتوں کے اندر دور طرفہ تعلقات اور پاکستان اور امریکہ کے درمین جو پچھتر سالہ سفارتی تعلقات کی تکمیل ہے اس کو لے کر کچھ نئے عظم جو ہیں ان کا عیادہ کیا گیا سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوئے پاکستان میں سالہ کی صورتحال پر امریکہ کی جائم سے امداد اور ایسسٹنس فرام کرنے کی یقین دہانی کروائی گئے لیکن سب سے جو اہم پارٹ تھا ڈیریکچولٹ کے اس وزٹ کا وہ ان کی جانب سے اس چیز کی تصدیق تھی جو کہ گیانت سبتمبر کوئی خبر سامنے آتی ہے کہ امریکہ چار سب چارس ملین ڈالر کی ایک ملٹری ایسسٹنس امریکی ساخت کے جو ایسسٹین تیارے پاکستان کے پاس موجود ہیں ان کی سسٹینمنٹ یعنی کہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان میں جو چیزیں اپگریڈ کرنے والی ہوں گی یا جو سپیر پارٹس رپیر کرنے والے ہوں گی یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو لے کر امریکی حکومت کی منظور کر چکے چارسو چارس ملین ڈالر کا ایک پیکج پھر ڈائریک چارلٹ کے حال سے امپورٹن آپ کو یہ بتا دوں کہ اگزشتہ ہفتے ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے واشنگٹن میں ایک انٹرویو دیا تھا اور ڈان نے اس کو رپورٹ کیا تھا اور ڈان نے اس چیز کا بھی دعویٰ کیا تھا ڈان نے اس پر پرنے کہ یہ ہمارے ایک سپیشل پورسپونڈنٹ کو یہ انٹرویو دیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا ڈائریک چارلٹ کی جام سے کہ امریکہ کبھی پاکستان سے یہ ڈیمان نہیں کر رہا کہ وہ امریکہ یا چین کسی ایک کا انتخاب کرے اور یہ کہ امران حان کے جو الزمات ہیں امریکہ کی مداخلت کے حال سے ان کی حکمت گرانے کو لے کر وہ بے بنیاد ہیں اور اس انٹرویو کے اندر ڈائریک چارلٹ یہ بھی منچن کرتے ہیں کہ جو ملک چین کی جانے جاتا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد یہ پاکستان دورے پر آتے ہیں پاکستان دورے پر آنے کے بعد اب اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہ صرف پاکستان کے وزیر خارجہ آلہ سفارتی حکم پاکستان کے وزیر آزم بلکہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوئی اور پاکستان کو ایک سولہ تیار ہو کے حوالے سے جو ملٹری سسٹینمنٹ پر مبنی ایک اسیسٹنس فرام کی جانیاں اس کو لے کر چیز پر بات چیت ہوئی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جب امریکی عددار یہاں پاکستان میں تھا اس وقت ایک عالی امریکی عددار بھارت میں بھی تھا پانچ سے آٹھ سپٹمبر دوہ دار بائس کے دوران امریکہ کے جو اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ فار ساؤت اینڈ میڈل اسٹ ہیں ڈانلڈ لو یہ بھارت کے دورے پڑتے ہیں اب یہ ڈانلڈ لو وہ شخص ہے جس کو عمران خان کے اس بیانیے میں سب سے مرکز کردار سمجھا جاتا ہے جو بیانیہ غیر ملکی مداخلت سازش اور رجیم چینج پر ممنی ہے اب ڈانلڈ لو کا یہ وزرڈ جو ہے اس میں انہوں نے ایک وزرڈ بھی دیا ٹائمز آف انڈیا کو روس انٹرویو میں انہوں نے اس چار سو پچاس ملین ڈالر کی جو ملٹری اسسٹنس جو امریکہ کی جب سے پاکستان کو منظور کی گئی ہے اس کا ذکر بھی کیا اس کو لے کر پاکستان کی سابق انسانی حقوق کی وزیر شیرین مزاری نے ری ٹویٹ کیا اور کہا ایک بار پھر کے دیکھی یہ وہی شک تھا ڈانلڈ لو اور یہ کیسے پاکستان کو دیئے گئے چار سو چاس ملین ڈالر کی جو ملٹری اسسٹنس ہے اس کے حال سے ایک گفتگو کر رہا ہے تو اس کی واضح ہو رہا ہے کہ رجیم چینج کا بیانی ہے منار خان کا بڑا دروست ہے تو جب انڈین اخبارات کو ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو ان اخبارات کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں ڈانلڈ لو کا یہ جو پانچ سے آٹھ سبتمبر تک کا دورہ ہے بڑے ہائی لیول ان کی میٹنگز ہوتی ہیں بھارت کی ڈیفنس کے اوفیشلز کے ساتھ اور ڈیپلمائٹک اوفیشلز کے ساتھ اور بیسکلی اس وزٹ کا پرپس جیسے کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود اپنی پرس ریلیز میں بتاتا ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے بہتر بنانا ہے ہر قسم کا کوڈینیشن بہتر بنانا ہے تاکہ جو انڈو پیسیفک ریجن ہے اس میں ایک فریڈم آف نویگیشن جس کو کہتے ہیں کہ سمندروں پر جو ایک آزادانہ نکلو حرکت جو ہے جس کا امریکہ نہ صرف انڈو پیسیفک میں بلکہ پرشن کرف میں بھی اور دیگر سمندروں میں بھی امریکہ دعویٰ کرتا ہے سمندروں کے اندر جو ہے وہ آزادانہ نکلو حرکت جو عالمی قوانین ان کے مطابق ہو تو بسکلی جب انڈیا کے ساتھ امریکہ بات کرتا ہے کہ ہم انڈو پیسیفک میں ایک آزاد اور ایک مداخلت کے بغیر اور ایک ایک بالکل ہی ایک ایسا علاقہ چاہتے ہیں خطہ چاہتے ہیں جس میں کسی کا اثر اور سوخ نہ ہو تو وہ چین کو کانٹر کرنے کے حال سے بات کرتا ہے امریکہ تو ڈونالڈ ڈو کے اس ویزرڈ میں امریکی سٹیٹ ڈبیٹمنٹ یہ واضح کر چکا ہے کہ بسکلی اس ویزرڈ کا پرپس جو ہے وہ بھارت اور امریکہ کے دریمیان کارڈینیشن ہے تاکہ انڈو پیسیفک ریجن کی سیکیورٹی کے جو معاملات ان کو اڈرس کیا جا سکتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ چین کے حال سے تیاری ہے اب جو انٹرویو دیا ڈونالڈ ڈو نے ٹائم آف انڈیا کو اس میں نے یہ واضح کیا کہ یہ جو ملٹری ایسسٹنس یا ملٹری سسٹینمنٹ کے نام پر پاکستان کے لیے چار سپ چارس ملین ڈالر کی امداد کا اعلان ہے تو اس میں ایک تو انڈین اخوارات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر انڈین حکام نے سخت احتجاج سرکار کروایا امریکیوں کو کہ آپ کیسے ہمارے آپ ہمارے سٹریٹیجی کہلائیں اور ہمارے دشمن پاکستان کو آپ افسولہ و تیارے سسٹین کرنے کے لیے یہ ملٹری ایڈ دے رہے ہیں تو اس پر ڈونلڈو نے واضح کیا کہ بیسکلی ہم کچھ روز کے پابند ہیں کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں کہ امریکی ساخت کا اصل ہے جس ملک کو دیا جاتا ہے اس کی مینٹیننس اور اس کے سپیر پارس اور اس طرح کی چیزیں وہ فلفل کرنے اور وہ ریبلیس کرنے اور اس کے لیے ایسسٹنس رام کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ امریکہ پر آئید ہوتی ہے اور امریکہ کو وہ ادا کرنی ہوتی ہے تو ڈونلڈو کا یہ بھارت کا دوڑا بڑا امپورٹن رہا اس کی مزید ڈیٹیئرز آنا باقی ہیں لیکن پرائیمیریلی وہ چین کے حوال سے تھا کواڈ کا حصہ کیونکہ چین جاپان آسٹریلیا امریکہ یہ ملکہ چین کے حال سے تیاریاں کریں تو انڈو پیسیفک ریجن کا بیسک فوکس تھا تو دوسری امپورٹنٹ چیز جو دیکھیں کو ملتی ہے وہ اسلام آباد کے اندر دو بڑی اہم اور غیر معمولی ملاقاتیں ہیں پاکستان کا ٹاپ کا میڈیا گروپ جیو اس کو رپورٹ کر چکا ہے کہ امران خان سے ثابت امریکی سفارتکار رابن رافیل جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی یہ ملاقات کب کس وقت کس تاریخ کو یہ واضح نہیں ہے البتہ امران خان کے ساتھ یہ ملاقات کے بارے بتایا جاتا کہ بنی گالا میں ہی اور اس میں سینٹر شہزاد وسیم بھی موجود تھے کس روز ہوئی یہ معلوم نہیں ہے البتہ یہ جو رابن رافیل ہیں یہ امریکہ کی ثابت سفارتکار رہی ہیں اور سی آئی اے کے اندر بھی رہی ہیں ایک ٹاپ کی لابیسٹ ہے اور نائنٹین نائنٹی تری انیس سو ترانوے میں یہ ایسسٹنٹ سیکٹری آف سٹریٹ جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا رہی ہیں اسی سیکشن کی ایسسٹنٹ سیکٹری رہی ہیں جس کے ایسسٹنٹ سیکٹری اس وقت ڈونلل لو ہے ساؤتس اینڈ سینٹرل ایشیا تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز اور پھر دوسری اہم ترین ملاقات سابق وفا کی وزرے اطلاعات فواد چودری ان کی امریکی جو پاکستان کے اندر سفیر ہیں ڈونلل لوم ان کے ساتھ اس کی تصدیق پاکستان کسی نہیں جلس طلد حسین اعزاز سیت اور دیگر لوگ کر چکے ہیں یہ آٹھ ستمبر کو یہ امریکی سوارت خانے میں بتایا ہے یہ جارہا کہ بیسکلی امریکہ کے ساتھ معاملات تھی کرنے کے لیے پاکستان تحریکی انصاف کی لیڈرشپ تو جب یہ سب ہو رہا ہے تو سادشی بیانیاں ریجیم چینج اور یہ سب سے زرہ کہاں گیا یقینی طور پر اپنی موت آپ مر گیا دوسری جانب جو ایمپورٹنٹ ڈیولٹمنٹ ہیں جیسے کہ ڈونلل لو کا بھارت کا دورہ ڈیریکچرٹ کا پاکستان کا دورہ چار سب چاس ملین کی ملٹری اسسٹنٹ اکسولوں تیاروں کی سسٹینمنٹ کے لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان کے آؤٹکمز آنا باقی ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور معاملات کیا ہیں چلو کو ضرور سبسٹرائب بھیجیے اگلی ویڈیو میں ابھی ملاقات اللہ حافظ